موسیقی السلام علیکم میں ہوں حمد غفر غواس اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں سمر کیم بہت سے دوست سکول آنر پرنسپل یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمر ویکیشن میں سمر کیم کو کس طرح ارگنائز کرنا چاہیے کتنی دن کا ہونا چاہیے کونسے اکٹیوٹیز اس میں رکھنے چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بینیفٹس آف دے سمر کیم پہ بات کرتے ہیں کہ سمر کیم پہ بہت سے امپورٹنٹ فار سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ بچے سوشل ہو جاتے ہیں اور فرینڈشپ بلڈنگ ان کی ہو جاتے ہیں کیونکہ سمر کیمپ میں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس جو ہے نا ضروری نہیں کہ وہ سکول کے بچے ہو ڈیفرنٹ سکول سے اور ڈیفرنٹ سوسائٹی کے جو ہے نا سوسائٹی سے ڈیفرنٹ سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کیا ہو جاتا ہے کہ جو بچوں کا سوشل سکلز ہے وہ ڈیوالپ ہو جاتا ہے ان کی کمیونکیشن سکلز ڈیوالپ ہو جاتے ہیں ان کی جو تینکنگ اپروچ ہے وہ ڈیوالپ ہو جاتے ہیں ٹیم ورک ڈیوالپ ہو جاتا ہے ان کی جو ڈیسیجن میکنگ سکلز ہیں وہ ڈیوالپ ہو جاتے ہیں تو سب سے جو فائدہ بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ سوشلائزنگ ان فرنڈشپ بیلڈنگ جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس کی ہو جاتی ہے دوسرا جو ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ آہ فائدہ ہے آج کے جو آئی ٹی کے دور میں وہ کہا کہ eliminating screen timing and getting exercise کیونکہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا موبائل کا استعمال ٹیبلٹس کا استعمال کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ بچوں میں کامن ہو چکا ہے اور آج کل کے بچے سمارٹ ہے مطلب ہے ڈیجیٹل ایرا کے جو ہے نا وہ بچے ہیں اب ظاہر یہ بات ہے ان کے لئے ایسے ایکٹیوٹیز ارینج کرنا کہ وہ اس میں کیا گا نا ان کا انٹرسٹ بھی ہو ان کے exercise بھی ہو جائیں ان کا جو دوسرا فائدہ میرے نظر میں یہ ہے تیسرا فائدہ جو ہے نا بچوں کی پرسنل گروت لرننگ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور اس میں ساتھ ساتھ جو ان کی بچوں کی کریکٹر بیلڈنگ ہے یہ جو فن سمر ایکٹیوٹیز سے جو اگین حاصل کر سکتے ہیں بہت زیادہ لرننگ ان کی ہو جاتی ہے ان کی جو ہے نا مینٹل گروت ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ اس میں سیشن ہوتے ہیں میں نے اس کو بڑا انٹریکٹیو بنایا ہوا ہے میں نے جو سیشن اس میں ان میں بات کروں گا کہ کیسے انٹریکٹیو ہے لیکن جو ریسرچ بتاتی وہ یہ بتاتی ہے کہ سیونٹی پرسنٹ جو پیرنٹس ہے وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ کیمپ کی وجہ سے بچے کی جو کانفیڈنس لیول ہے اس میں وہ ایمپروف ہوئی ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا پیرنٹس کی یہ ریمارس ہوتا ہے اور جو آخری جو اس کا فائدہ ہوتا ہے بچوں کے کے میکنگ میموریز بہت اچھے اچھی یاداشتیں جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں بہت تو فنی مومنٹس بہت جو ہے نا وہ چلنجز مومنٹ جو ہے نا یہ ان بچے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے سمر کے اچھا اب سوال یہ ہے سکول کے لیے بھی اور پیرنٹس بھی کہتے ہیں اگر سمر ویکیشن میں ایک تو گھرمی زیادہ ہوتی ہے اور پھر یہ کتنے دن کا ہونا چاہیے میں تو یہ سجسٹ کرتا ہوں کہ یہ کم از کم ٹین ڈیز اور میکسیمم ففٹین ڈیز کا ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو دورانی آپ ڈیلی بیسز بچوں کے لیے وہ تری آور سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں نے جو ففٹین ڈیز کا سمر کیمپ ڈیزائن کیا ہے تو اس ففٹین ڈیز میں سے ڈیلی بیسز پہ یا تو تین سیشن ہوتے یا دو سیشن ہوتے یا ایک سیشن ہوتا ہے اب تین سیشن جو ہیں جب ہوتے تو ایک ایک گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے دو سیشن اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہیں ڈیلیل گھنٹے کا ہے اور پورے دن میں پھر ایک سیشن ہوتا ہے جب ایکٹیوٹی بہت زیادہ بڑی ہو جاتے اور اس میں بہت زیادہ ٹیم انوال ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں بڑے انجائی کرتے ہیں اور اگر دعا تو ضرع جو ہے نا اس میں ڈیفرن ایکٹیوٹیز میں نے رکھیalenے ہے مطلب کہ اگر میں بات کرلوں میں کیس طرح ایکٹیوٹیز میں نے اپنے کلچر کے لحاظ سے اپنے ریلیجن کے لحاظ سے اپنے نیس سوسائٹی کے نیڈز کے لحاظ سے اس طرح میں نے اس میں جو ہے نا وہ وہ رکھی ہوئی ہے ایکٹیوٹیز میں نے رکھی ہوئی ہے اور ہر دن کا میں نے اس کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے اور بڑے ڈیٹیل اور کمپریہنسی ہو ہے مطلب اگر میں بات کروں میموریزیشن آپ دعا کچھ جو ہے نا وہ آٹ این کرافٹ ایکٹیوٹیز کچھ انگلیش سپوکن کلاس کچھ رکھے تھے اس میں بچے جس پوکن پہ فوکس کریں مینٹل ہیل سیشن چائل ہرسمنٹ ورکشاپ مارشل آرٹس نماز پر اکٹس سمر بیش اکٹیوٹیز مووی سیشن آہ الیکٹریکل ڈیزائننگ ورکشاپ کرییٹیو ٹیلنٹ شو آہ مایکروسکوپیٹ ٹکنیک آہ گیمز آرچ ریکے گیم سکاؤٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے آہ یہ جو ہے نا فرسٹ ایر ٹریننگ آہ ٹرافک رورز آویرنس سیشن بہت کمپریہنسی اور ایک بہت رچ میں نے جو ہے نا وہ سمر کیمپ ڈیزائن کیا ہے اور الحمدللہ میں نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ آہ اس کو کمپریٹ کیا ہے اچھا میں یہ جو ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں اس کا پرپس یہ ہے کہ اس سکولز کو فائدہ ہو مطلب یہ ہے کہ میں نے جو ففٹین ڈیز کا سمر کیمپ ڈیزائن کیا ہے ایک تو میں نے آپ کو اس کا انٹرو پیش کیا کہ سمر کیمپ کیوں ضروری ہے ٹی کے فار آہ آہ سٹوڈنٹس آہ دوسرا یہ ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ جو ایکٹیوٹیز سیشنز میں نے رکھی ہوں اس کا میں آہ تین سے چار منٹ انٹرو پیش کروں گا کہ اچھا اس سیشن کا مقصد کیا تو یہ کیوں ضروری ہے اور پھر اس سے جو بچوں کی ریلیونٹ ایکٹیوٹیز سے اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ آہ شیئر ہوگی اس ویڈیو کلپ میں تو یہ آہ آہ ففٹین ڈیز کے حساب سے ہوگا ڈیلی بیسس پہ آہ 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 یا تو تین سیشن ہوں گے یا دو سیشن ہوں گے یا ایک سیشن ہوگا ایک کمپلیٹ کورس ہوگا تو اس سے جو سکولز ٹیچرز ہیں جو سکول آنرز ہیں جو سکولز پرنسپلز ہیں ان کے اسے بڑا فائدہ اور بیریفرٹس پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنے سمر کیم کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آہ اس کو انجائی کریں اور سکولز ٹیچرز اس کو جو ہے نا انپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اس حوالے سے سمر کیم کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی سپورٹ چاہیے کوئی بھی جو ہے نا وہ آہ آہ گائیڈ لائن چاہیے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنے کے سمر کیم پہ اچھا خاصا کاسٹ آتا ہے اگر آپ فری میں کرتے ہیں تو فری میں والی وہی بات ہے کہ کوالیٹی ڈیسٹرٹ ہوگی اور ظاہری بات ہے آپ کے پاس آہ آپ کیوں سکول آنر کیوں یہ چاہے گا یا سکول ایڈمنسٹرشن کے حام جو ہے نا وہ ایک غیر ضروری ایکسپنس اپنے اوپر لے کے جائے تو یہ ظاہری بات ہے یہ آہ تمام سٹوڈنس کے لیے تو نہیں ہوتا اس میں لیمیٹڈ سٹیٹ ہوتی ہیں تو میں تو اپنے جو لیمیٹڈ سٹیٹ رکی ٹونٹی فائف میں نے رکھی ہے آپ اپنے کیپیسٹی کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں اب ٹونٹی فائف میں جو ہے نا ہم نے اپنے سکول کے بچوں کے لیے ایک الگ فیس رکھا ہوا ہے اور جو اوٹ ڈور یا جو سکول سے ہٹ کر بچے ہیں ان کے لیے الگ فیس رکھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے یہ فری میں نہیں ہوتا کیونکہ ہر سیشن میں جب مختلف لوگ انوال ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر سیشن میں آپ کا اپنا سٹاف انوال ہو جو میں نے بنایا ہوا ہے اس میں ففٹی پرشنٹ سے باہر سے لوگ انوال ہیں مختلف سیشن کے لیے مختلف لوگ آتے ہیں تو اس کے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہ جو ہے نا اس پر اچھا خاصا کانسٹ ہو اس کانسٹ کو کور کرنے کے لیے آپ جو ہے نا مجبوراً آہ اب بچوں کو چارج کرنا شروع کرتے ہیں اور پیرنٹ سے کہتے ہیں کہ جی اکثر پیرنٹس کو میں نے سنا کہ اچھا ایک تو ہم سمر کا فیس بھی دے رہے ہیں اور آپ اوپر سے سمر کیمپ پر وہ چارج کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایکسپلینیشن ہونی چاہیے کہ اچھا باصل میں بات ایسی ہے کہ جناب سمر آہ یہ ویکیشن ہیں اور ہمارے پاس ٹیچر ہیں بیلڈنگ ہیں ہم نے ٹیچر کی سیلری دینی ہوتی ہے اور بیلڈنگ جو ہے نا وہ رینٹ پے کرنا ہوتا ہے یہ اسی کے لیے ہم آپ سے پی لے رہے ہیں تو یہ آپ نے اور سمر کیمپ جو ہے اچھا اپنا اچھا خاصا ٹک ٹاک جو ہے نا اس کی کیا ہے چارجز ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو آہ پورا کورس ہے جو ہم نے اپنے سکول میں امپلیمنٹ کیا ہے انہیں سکول میں وہ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ آہ بہت تو آپ اسے فائدہ بھی ہوگا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ نے گہ بات